سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کے خطرناک وار رکھ نہ سکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھالی زندگیوں کے چراخ بجھ گئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار نو سو بیس نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی پاکستان بھارتی مضموم عزائم کو بے نقاب کرتا رہے گا وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان نے ذمہ درانہ روئیے اور بالا کورٹ پر مناسب جواب کے ذریعے بڑے بہران کو روک لیا فوجی قوت میں پاکستان دنیا کا دسویں طاقتور ترین ملک بن گیا پاکستان نے ایران، انڈونیشیا، اسرائیل اور کینیدہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انگولہ، بلغاریا اور شام کی بھی تنزلی ہوئی تعلیمی داروں کی مرحلہ وار بحالی شروع ہو گئی نوی تا بارویں جماعت تک تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا تعلیمی داروں میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا ہے انٹرنیشنل ڈیلرز نے ایل این جی دینے سے معذرت کر لی پاکستان میں گیز بہران سنگین ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا دوسرے اور تیسرے نمبر پر بولی دینے والی فرموں نے بھی انکار کر دیا کنیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھہ شاردہ 905-956-6699 محلک وبا کرونا وارث نے مزید چالی زندگیاں چھینویں جس کے بعد امواد کی تعداد تقریباً گیارہ ہزار ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ اکیس ہزار دو سو گیارہ ہو گئی مزید جانتا ہے اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو بیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ انانچاس ہزار سات سو بیاسی سن میں دو لاکھ انتیس ہزار پانچ سو چھتر خیبر پختونخواہ میں تیرے سٹھ ہزار چھ سو بندرہ بلوچستان میں اٹھارہ ہزار چھ سو بارہ گلگت بلتستان میں چار ہزار آٹھ سو چوراسی اسلام آباد میں چالیس ہزار ایک سو گیارہ جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار تین سو ایک سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چہتر لاکھ پانچ ہزار پانچ سو اکتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سنتیس ہزار نو سو انانچاس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ پچھتر ہزار دو سو اٹھائیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو اٹھالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھالیس افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دس ہزار نو سو ستانوے ہو گئی پنجاب میں چار ہزار چار سو بتیس سن میں تین ہزار سات سو تیرانوے خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار سات سو تیراسی استعماباد میں چار سو ستاون بلوچستان میں ایک سو نوے گلگت بلتستان میں ایک سو ایک اور آزاد کشمیر میں دو سو اکتالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک فوجی مہم جوئی خطے کو غیر مستقم کرنے کا باعث بنی بھارتی ایڈونچر پورے خطے کو ادم استقام کا شکار کر سکتا تھا عالمی برادری بھارت کے ناپاک ارادوں سے روکنے کے لیے اقدمات کرے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی صحافی کے انکشاف نے مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کے ناپاک گرد جوڑ کو آیاں کیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے دوہزار انیس میں اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران بھارتی صفاقی کو آیاں کیا مودی حکومت کے بالا کورٹ معاملے کو انتخابی فوائد کے لیے استعمال کرنے کی بات کی تھی بھارتی صحافی کی حالیہ گفتگو سے بھارتی میڈیا اور مودی سرکار کا ناپاک گرد جوڑ افشا ہو گیا اور پاکستان بھارتی مظلوم عزائم کو بینقاب کرتا رہے گا وزیراعظم نے کہا کہ انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک فوجی مہم جوئی خطے کو غیر مستحکم کرنے کا باعث بنی بھارتی ایڈونچر پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا تھا عالمی برادری بھارت کے ناپاک ارادوں سے روکنے کے لیے اقدامات کریں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے ذمہ دارانہ روئیے اور بالا کورٹ پر مناسب جواب کے ذریعے بڑے بہران کو روک لیا اس کے باوجود مودی حکومت نے بھارت کو شدت پسند ریاست بنانے کا کام جاری رکھا مودی بھارت کو ایسا ملک بنا رہا ہے جو دوسرے ممالک کے لیے خطرناک ہو فوجی قوت میں پانچ درجے بہتری کے بعد پاکستان دنیا کا دسویں طاقت پر ترین ملک بن گیا ہے گلوبل فائر پاور کے مطابق ٹاپ ٹین ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی طاقت میں اضافہ ہوا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں فوجی قوت میں پاکستان دنیا کا دسویں طاقت پر ترین ملک بن گیا ہے گلوبل فائر پاور کے مطابق ٹاپ ٹین ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے گلوبل فائر پاور میں چھپنے والی ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایران، انڈونیشیا، اسرائیل اور کینیڈا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انگولا، بلغاریا اور شام کی بھی تنظلی ہوئی سال دوہزار اکیس کے لیے جاری کی گئی فہرس میں پاکستان کی پانچ درجے بہتری ہوئی ہے حالیہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان پندر میں سے دسویں نمبر پر آ گیا ہے پاکستان نے رینکنگ میں ترکی، ایٹلی، مصر، ایران، جرمنی، انڈونیشیا، سعودی ارب، اسپین، آسٹریلیا، اسرائیل اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ دیا سال دوہزار اکیس میں مصر، جرمنی، اسرائیل، شمالی کوریا، جنوبی افریقیہ، میانمار، کولمبیا، رومانیا، میکسیکو، پیرو، ڈینمارک، ایراک، شام، انگولا، بلغاریا کی دنیا کے طاقتورین ترین ممالک کی فہرس میں تنظلی ہوئی ہے وزرائی تعلیم کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں کی روشنی میں ملک بھر میں تقریباً دو ماہ تک تعلیمی ادارے بند رہنے کے بعد نوی سے باروی جماعت تک تعلیمی سلسلہ بحال ہو گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں کرونا کی دوسری لہر کے سبب 26 نومبر سے بند تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا مرحلہ وار بحالی کا عمل شروع ہو گیا ہے جس کے تحت نوی سے باروی جماعت کے لیے تدریسی عمل شروع ہو گیا ہے تعلیمی ادارے بند رہنے کے بعد نوی سے باروی جماعت تک تعلیمی سلسلہ بحال ہو گیا تعلیمی اداروں میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا ہے جس پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے طلبہ کو سماجی فاسطہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے دوسرے مرحلے میں پہلی سے آٹھویں کلاسز کے طلبہ یکم فروری کو اسکول جائیں گے جبکہ یونیورسٹیز بھی یکم فروری سے کھولی جائیں گی واضح رہے کہ کرونا کی دوسری لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں کی روح سے 26 نومبر سے 24 دسمبر اور پھر 11 سے 18 جنوری تک آن لائن کلاسوں کے ذریعے تعلیم دی جا رہی تھی جبکہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تاتیلات دی گئی تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں الان جی مہنگی ہونے کے سبب حکومتی اداروں سمیت انٹرنیشنل ڈیلرز نے پاکستانی حکومت کو گیس دینے سے انکار کر دیا ذرہ زمانت ضبط کرنے سمیت سارے حربیں بے سود ہو گئے حکومت زیادہ قیمت پر تیار ہے تاہم سپلائرز امادہ نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان الان جی لیمیٹڈ نے گیس درامت کرنے کے لیے 28 نومبر 2020 کو فروری کے لیے دو کارگوز درامت کرنے کا اشتہار دیا تھا 28 نومبر 2020 کو بولی کے ٹینڈرز کھولے گئے اور پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی رولز کے مطابق ان کے نتائج کا اعلان کیا گیا سات جنوری 2021 کو کامیاب بولی دہندگان کو کانٹریک ایوارڈ کیے گئے وزت فروری کے کارگو کے لیے کانٹریک سوکر ٹریڈنگ یوکے جبکہ فروری کے آخری ہفتے کا کانٹریک بھی سب سے کم بولی دینے والی فرم کو دیا گیا لیکن اس وقت تک انٹرنیشنل مارکٹ میں گیس مہنگی ہو چکی تھی جس کے سبب دونوں فرموں نے اپنی بولی میں دی گئی قیمتوں پر الان جی لانے سے انکار کر دیا اس کے بعد پی پی ال نے دوسرے اور تیسے نمبر پر بولی دینے والی فرموں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی بولی میں اپنی پیش کردہ قیمتوں پر گیس لانے سے انکار کر دیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ عالمی مارکٹ میں ال ان جی مہنگی ہونے کے بعد ریاستی ادارے بھی گیس درامت کرنے سے معذوری کا اظہار کر رہے ہیں پی ال ل بولی میں حصہ لینے والی کمپنیوں کا ذر زمانت ضبط کرنے سمیت تمام حربیں استعمال کر چکی ہیں جو بے سوٹ ثابت ہو رہے ہیں کوئی پاکستان گیس لانے کو تیار نہیں پاکستان گزشتہ چار برسوں سے پروری کے لیے آسطن سات اشاریہ سات پانچ کارگوز درامت کرتا آیا ہے اب پی ایس او چھے کارگو منگوائے گی جبکہ پی ایل ایل دو کارگو درامت کرے گی پی ایل ایل مطالقہ سارفین سے ال ان جی کی ضرورت کے بارے میں بات کر رہی ہے اگر ایمرجنسی میں گیس خریدی جاتی ہے تو موجودہ مارکٹ ریٹ پر خرید نہ پڑے گی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات موسیقی